تلنگانہ میں ہوئے پرچار کے بعد پریس میٹ کر اے آئی سی سی پریسیڈن ملی کرجن کھرگے نے بتایا اس بار موڈی کے لیے سرکار بنانا مشکل ہو گیا ہے ملی کرجن کھرگے نے کہا اب تک 7 فیس میں سے کل 3 فیس میں 285 سٹوں پر چناؤ ہو چکا ہے اور 13 تاریخ کو 24 فیس میں بھی 36 سٹوں پر ووٹنگ ہوگی جس کے بعد کل 381 سٹوں پر لوگ سبہ چناؤ ختم ہو جائے گا کل 4 فیس میں چناؤ ختم ہوتا دیکھ نرندر موڈی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اس بار سرکار نہیں بنا پائیں گے ملی کرجن کھرگے نے کہا کل تلنگانہ میں ایک طرف کانگریس کا پبلک میٹنگ تھا اور دوسری طرف بی جی پی کا پبلک میٹنگ رکھا گیا تھا جس میں نرندر موڈی بھاشن کر رہے تھے موڈی کے بھاشن میں پہلے جیسا گرب اور ابھیمان آپ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اور جنتا میں اس بار بے روزگاری مہنگائی اور دیگر مددوں کو لے کر موڈی سرکار کے خلاف آکروش آپ نظر آ رہا ہے ملی کرجن کھرگے نے کہا جنتا اس بار موڈی سرکار کو اختیدار سے دور رکھنے کی تیاری کر چکی ہے چونہوں میں دو سو پچائسی سیٹوں پر چونہوں ہو چکے ہیں آج شام پانچ بجے تک چوتے چرن کا چناؤں پرچار رکھ جائے گا اور تیرا تاریخ کو نائنٹی سک سیٹوں پر مددان ہوگا جس کے بعد کل تین سو اکیائنسی لوگ سبا سیٹوں پر چناؤں پورا ہو چکا ہوگا کل مئی تیلنگانہ اور آنڈر پردیش میں پرچار کر رہا تھا مجھے بتاتے ہوئے اتینت پرسنت آ ہے کہ موڈی جی کے لیے سرکار بنا پانا اتینت مشکل ہے کل مئی ایک طرف میرا پبلک میٹنگ تھا اور تیلنگانہ میں ان کا بھی ایک پبلک میٹنگ تھا وہ دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جو وہ ہمیشہ اپنی بات جو رکھتے تھے بڑے ایک ابیمان کے ساتھ بولنے کا اور گرو کے ساتھ بولنے کا جو تھا وہ اس میں نہیں دیکھ رہا تھا اور جو کینڈری ستہ داری جنتا کے خلاف بی جی پی کے خلاف جنتا میں بہت بڑا روز ہے روز اس لیے ہے کی بے روزگاری اور جو انفلیشن ہے یہ اتنا بڑھ رہا ہے کی سامانی جنتا اس میں یعنی وہ سہ نہیں پا سکتی اتنا بوجہ اس کا ہو گیا ہے اور اسی لیے سبھی لوگ پریشان ہیں یہ سلامہ ہے سلامہ